اسلام علیکم دوستوں دوستوں پاکستان اسلامی جمہوریت کے نام پہ وجود میں آیا اس کو بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نام نہاد آزادیاں حاصل کر دی جائیں بلکہ اس کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں اور ہندووں سے اور ان کے تیزے زندگی سے مکمل طور پر آزادی حاصل کر لی جائے تاکہ ہم بحیثیت مسلمان اپنے الگ اور جداغانہ تشخص کے مطابق اپنی زندگی کا لاحے عمل ترتیب دے کر اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کو اس راستے کی طرف گامزن کر سکیں جس کا درس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا مگر آج وہی آزادی ہمیں ڈس رہی ہے پاکستان کو فری سیکس سوسائٹی بنانے کی سازشیں روز بروز زور پکڑ رہی ہیں یہ سارا کام ایک دن میں نہیں ہوا بلکہ بتدریج اس کام کو آگے بڑھایا گیا ہے سب سے پہلے پرائیویٹ سکول تعمیر کیے گئے بڑا خوبصورت اور دلکش تعلیمی نظام متعارف کروایا گیا حقوق نسواں بلپاس کروایا گئے اور ان پرائیویٹ اداروں کو غیر ملکی ایڈ دی گئی تاکہ وہ ان کے بنائے ہوئے ایجنڈے کو فروغ دے کر ہماری نوجوان نسل کی سوچ کردار اور ان کی پوری زندگی کا دھانچہ بدل دے مشرف حکومت گویا کے اس کیل کو ٹھونکنے کا آخری مرحلہ تھا کیبل کا آنا مخلوق طرز فکر پر مشتمل ڈرامے اور فلموں کا آغاز یہ سب اسی ایک شخص کے ذریعے کروایا گیا مشرف دور میں سارا سٹیج تیار کر لیا گیا بلکہ کراچی کے ایک دعوت پبلک سکول میں بطور آزمائی سکریپٹ بھی چلا دیا گیا انیس سو چھے میں سکول میں سب سے پہلے ایک کتاب متعارف کروای گئی جس میں سیکس کے حوالے سے مواد موجود تھا پھر دوزار نو میں گجرا والا میں انیس ہزار لڑکیوں کو خواب کی تابیر نامی کتاب اور کچھ میٹیریل پڑھایا گیا جو کہ بعد میں منظر عام پر آیا پھر حال ہی میں لاہور گرائمر سکول میں والدین سے مشورہ کیے بغیر بچوں کو سیکس ایڈوکیشن دی جانے لگی جب والدین کو پتا چلا تو ان کے احتجاج پر اس کو بند کر دیا گیا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سیکس ایڈوکیشن کا ایجنڈا کیا ہے اسے پاکستان میں کیوں متعارف کروایا جا رہا ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے دوستو پاکستان میں نام نہات پرائیویٹ سکولز اور مختلف انجی اوز سیکس ایڈوکیشن کو پرموٹ کر رہے ہیں جس کے لیے انہوں نے ایسے نصاب متعارف کروائے ہیں جو کہ تیسری جماعت سے ہی پڑھائے جا رہے ہیں جن میں اسلامی عقائد سے برعاکس تعلیم دی جا رہی ہیں جیسے کہ زنا کریں مگر پروٹیکشن کے ساتھ تاکہ آپ زنا سے ہونے والی بیماریوں سے بچ سکیں نہ کہ زنا سے بچ سکیں بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ بغیر پروٹیکشن کے سیکس کرتے ہیں تو آپ بہت سی محلق بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں جیسا کہ ایچ آئی وی ایڈز تو آپ لوگ پروٹیکشن یوز کریں تاکہ ان بیماریوں سے بچ سکیں یعنی ان کو منع نہیں کر رہے کہ زنا نہ کریں بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کریں مگر پروٹیکشن کے ساتھ تاکہ آپ حمل اور بیماریوں سے بچ سکیں پھر مزید انہیں ابورشن کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے یعنی اسکاتے حمل کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے دوستو یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہمارے چھوٹے بچوں کو سکولوں میں دی جا رہی ہیں اور اب حکومت پاکستان نے بھی اس کو لیگل قرار دیا ہے وہ دن دور نہیں جب ہمارے ہاں بھی وہی نظارے دیکھنے کو ملیں گے جو یورپ ممالک میں دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو میں یہ نہیں کہتا کہ سیکس ایڈوکیشن نہیں دی جائے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ دین اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق دی جائے اور والدین کا اولین فرض ہے کہ وہ بچوں کو اپنے اعتماد ملیں باپ لڑکے کو اور ماں لڑکی کو ہارمونل چینجز کے بارے میں بتائے اور انہیں جسمانی تبدیلیوں کے بارے میں آگاہ کریں انہیں ایسے اعتماد ملیں کہ خدا نہ خاصتہ اگر ان کے ساتھ سیکس ہیراسمنٹ کا کوئی کیس ہو تو وہ سب سے پہلے اپنے والدین سے بات کریں نہ کہ کسی اور سے دوستو لہٰذا ان حالات میں بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اس پر تحریک چلائی جائے تاکہ ہماری نسل گمراہی سے بچ سکیں اس مقصد کے لیے دینی تعلیم و تربیت جو بچوں کو دی جانی چاہیے ضرور دیں اور جنسی حقوق کی جس بات کو مغرب جواز بنا کر یہ گند مچانا چاہ رہے ہیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے وہ یہ کہ ماں بیٹیوں کو اور باپ بیٹوں کو جنسی مسائل سے آگاہ کریں ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ بچے ماں باپ کے علاوہ باقی سب سے اس ایشو پہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح وہ جنسی زیادتی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں ماں باپ کو اس پہلو پہ بھی سوچنا چاہیے اور جلدی شادی کو رواج دینا چاہیے مخلوط معاشرہ اور مخلوط تعلیم کی حوصلہ شکنی کرنے چاہیے اللہ ہماری نسلوں کی عزت و عبرو کی حفاظت کرے اور ہم سب کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق دے آمین تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اس کے متعلق قرائے سوال ہو تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں